بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت جہرم سبق ہمارا چل رہا ہے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اب ہم اس کے الفاظ جملے پڑھیں گے سرگرمی نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چھے مندرجہ الزیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا ہمارے پاس لفظ ہے شفاف سبق میں شفاف لفظ کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ ان نہروں کا صاف تھنڈا اور شفاف پانی اور بلکھاتے نظاریں آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس تجویز ابو نے شہزور کی اس تجویز پر غور کرنے کا وعدہ کیا اور فیصلے کو اگلے دن تک کیلئے ملتوی کر دیا تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس رخت سفر باندھنا ابو اپنے اس الفاظ کو جملے میں استعمال کیا گیا ہے کہ ابو اپنے وعدے کے سچے نکلے اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی وہ سب وعدے نیلم کشمیر کے لئے رخت سفر باندھ چکے تھے چوتہ ہمارے پاس الفاظ ہے قابل دید وعدے نیلم کشمیر کا نظارہ قابل دید تھا پانچ فا لفظ ہے ہمارے پاس ازبات ازبات کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ امی اور ابو نے شہزور کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے ازبات میں سر ہلایا مطلب ہاں میں سر ہلا دیا یہاں پر ہمارا سبق یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت کا کام مگمل ہو چکا ہے آپ سب بچے یہ سارا کام جو میں نے بک میں اور کاپی میں کرنے کو کہا ہے وہ بک کا کام بک میں اور کاپی کا کام کاپی میں